جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے لسٹنگ اون ای بے یعنی کہ ای بے لسٹنگ کس طرح سے کریں آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک پراپر گائیڈ کریں گے کہ آپ نے ایسی اوپٹیمائز پروڈک لسٹنگ کس طرح سے کرنی ہے تاکہ آپ کو ایک اورگینک بوسٹ ملے آپ کو زیادہ سیل آئے اور ایسی لسٹنگ جو ٹوٹلی ای بے سرچ ریزلٹ کے اندر بھی شوہوں اگر کوئی بھی کسٹمر آپ کا سپیسف کی ورڈ جو ہے وہ سرچ کرے تو آپ کی لسٹنگ کسی نہ کسی پیج پہ کسی نہ کسی پوزیشن کے اوپر رینک ہونے چاہیے تاکہ آپ کو ایک اورگینک بوسٹ بھی ملے اور آپ کی جو سیل ہے وہ بھی امپروو ہو سکے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشنز آپ کو ملتا رہے تو ای بے لسٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اوپشن ملے گا لسٹنگ کا آپ نے اس کے اوپر ماؤس کا حوال لے کے جانا ہے اور آپ کو اوپشن ملے گا کریئیٹ لسٹنگ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ای بے لسٹنگ کرنے کے لیے ادھر آپ نے اپنی پرڈک کا ٹائٹل ایڈ کرنا ہے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ای بے لسٹنگ پہلے جو ہم کرتے تھے کوپی پیسٹ کر لیتے تھے لیٹس اے کہ یہ والی ایمازون کی آئٹم ہے ہم نے کوئی آئٹم ہنٹ کر لی ہنٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے ٹائٹل کو کوپی کیا اس کی تصویریں کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد ہم ای بے کے اوپر گئے اور ہم نے لسٹنگ لائف کر دی تو اب ای بے کہتا ہے کہ میں کاپی رائٹ کا ایشو بھی کلیم کر سکتا ہوں تو آپ نے ٹائٹل اور ڈسکرپشن اور ایمیجز کو کاپی نہیں کرنا تو اسی لسٹنگ میں بھی ایک چھوٹا سا ہنٹ چونکہ سردیاں چل رہی ہیں ایسی آئٹم کی بہت زیادہ سیل ہے تو آپ ڈرائی کریں کہ اس طرح کی جو ہارڈ سیلنگ آئٹم ہے جو کہ سیزنل آئٹم ہے اس کو ہنٹ کریں تاکہ آپ زیادہ پروفٹ جو ہے وہ چینیٹ کر سکیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے تقریباً کوئی ہنڈرڈ کے ساتھ سے تو لسٹنگ کرنی ہے تب ہی آپ کو سیل آئے گی تو آپ ون بے ون ہر لسٹنگ کا ٹائٹل خود اپٹیمائز کریں گے تو کافی ٹائم ٹیکنگ چیز ہے تو آپ ویڈن فائیف منٹ کے اندر اندر اپنی ایک پراپر ایسی اپٹیمائز لسٹنگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو آپ نے سیمپل ڈسکرپشنز اور ٹائٹل بنانے کے لیے آپ نے فری کا جو ٹول ہے چیٹ جی بی ٹی آپ نے یہ یوز کر لینا ہے اس کے لیے آپ نے سیمپل لکھنا ہے پلیز رائٹ ای بے پروڈک ٹائٹل انڈر ایٹی کریکٹر کیونکہ ای بے کے جو پروڈک ٹائٹل ہوتا ہے وہ ایٹی کریکٹر کا ہوتا ہے تو آپ نے اس اینٹر کے اوپر کلی کرنا ہے تو آپ کا جو اپٹیمائز ٹائٹل ہوگا یہ آٹومیٹیکلی لکھ دے گا تو آپ نے اس کے ٹائٹل کو کوپی کر لینا ہے اور آپ نے ورڈ کاؤنٹ ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آکے آپ نے ٹائٹل کو بھی دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ ایٹی کریکٹر کا بن گیا ہے یہ نہیں تو آپ اس کے اندر مزید جو کیورڈ ہے آپ کو لگتا ہے وہ ایڈ ہونے چاہیے تو آپ اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ای بے لسٹنگ کے اوپر آنا ہے اور آپ نے اپنے اس ٹائٹل کو پیسٹ کر کے آپ نے سرچ کے اوپر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹینیو ویڈاوٹ میچ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کی آئٹم برینڈ نیو ہوگی کوئی بھی آپ یوز آئٹم سیل نہیں کر رہے تو آپ نے کنٹینیو لسٹنگ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر ہم تھوڑا نیچے ہیں تو ہم ساری جو ای بے لسٹنگ کریں گے سٹیپ بے سٹیپ کریں گے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ نے ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد ایک کنٹینیو ویب سائٹ ہے آپ نے اس کے اوپر آنا ہے آپ پوٹو شاپ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں ادھر ویب سائٹ بھی ہیں جس کے اوپر آپ جس سمپل تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہیں تاکہ کافی رائٹ کا ایشو جو نا وہ آپ کا ریموو ہو سکے تو کنٹینیو کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک سنگل کلک کے اوپر آپ اس کا جو بیگرونڈ ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں تو ہمارا جو بیگرونڈ ہے وہ بھی ریموو ہو چکا ہے میک شور کہ جو ای بے کا سائزز ہے وہ آپ نے سکسٹین ہنڈرڈ بائی سکسٹین ہنڈرڈ پکزل آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی یہ جو ایمیج ہے یہ بھی ٹوٹلی اپٹیمائز ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ اپنے مطابق کوئی بھی ٹیکس ایڈ کر دیں یہاں پہ کیونکہ یہ ایمیزون ہے نی کہ پرنٹ ایمیج ہے وہ وائیڈ بیگرونڈ کے ساتھ ہونی چاہیے یہ ای بے ہے تو آپ ٹیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا ایلیگنٹ آپ کا ایمیج ہوگا اتنی زیادہ آپ کو سیر آنے کے چانسز ہوں گے فارجمپل ہم نے لکھا بیس سیلر آپ یہاں سے بیس سیلر کا لوگو بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فری شپنگ کا جو ہے وہ ٹیک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو فری شپنگ دیں گے تو اس طرح آپ نے اپنا جو ایمیج ہے اس کو اپٹیمائز کر لینا ہے اس کو کوپی رائیٹ سے بچا لینا ہے آپ کے ٹوٹلی پان یا دس منٹ لگیں گے جب آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ دو یا تین منٹ کے اندر اندر ایک اچھی جو پروڈک کھنٹ کر کے ای بے لسٹنگ کر سکتے ہیں جو کہ کوپی رائیٹ کے اندر بھی نہیں آئے گی آپ کو اچھا ارگانیک بوس بھی ملے گا تو ہماری ایمیج ڈاؤنڈوڈ ہو چکی ہے اب ہم نے اپنی ایمیج کو انزرٹ کرنا ہے ایمیج کو انزرٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنی اپلوڈ اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب اپنے ایمیج کو اپلوڈ کرنا ہے تو جو آپ نے ٹائٹل بنائی ہوگا آپ نے اس کو کوپی کا لینا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے ہارٹ کیورڈ ہیں اور یہی ہمارے کیورڈ ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اپنی ایمیج کا جو آلٹ نیم ہوگا آلٹ ٹیکس ہوگا آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اگر کوئی بندہ آپ کیورڈ کو سرچ کرے تو آپ کی لسٹنگ ایک ایسیو اپٹیمائز ہونی چاہیے تاکہ آپ کی لسٹنگ اورگینکل بوسٹ ملے ایک تو ایبی آپ کی فیچر دکھاتا ہے کسٹمر کے سامنے جب آپ پی پی سی چلاتے ہیں ایڈ چلاتے لیکن اگر کوئی بندہ کوئی سپیسیفک کیورڈ سرچ کرے گا یا فیان ہیٹر کوئی کیورڈ سرچ کرے تو آپ کی سی ہنڈر پٹسنٹ ہوئی ہوگی لسٹنگ کی تو ہی ایبی آپ کی لسٹنگ کو سرچ ریزلٹ اندر شو کروائے گا تو آپ کو اچھا جو اورگینک بوسٹ ہے وہ بھی ملنے کے چانس ہیں اور اس کے بعد ہم نے نیچے سکرول ڈون کرنا ہے ہم نے سارے ہی اس کے جو اٹریبیوٹس ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کر لینے ہے جیسے ہم نے یہ سارے ایڈ کر لیے ہیں جو بھی آپ نے اپنی آئیٹم کے مطابق ایڈ کر لینا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے سکرول ڈون کرنا ہے اگر آپ کی کوئی بھی پروڈک ویرییبل ہے تو آپ نے ویرییشن ایڈ کر لینی ہے ادھر سے کیونکہ یہ ہماری پروڈک ویرییبل نہیں ہے سیمپل سٹینڈرڈ ہے تو ہم اس کی ویرییشن کو چھوڑ دیں گے ایوے لسٹنگ کا جو نیکس ٹیب ہے ہم آتے ہیں اپنی ڈسکرپشن کے ٹیب کے اوپر کہ ہم نے اپنی پروڈک کی ڈسکرپشن کس طرح سے رائٹ کرنی ہے ایک بہت ایوے خود ریکمینڈ کرتا ہے مطلب اس نے ہمارے ٹائٹل سے ہی ہمارے جو ڈسکرپشن ہے اس کو اٹھا لیا خود ایوے ریکمینڈ کرتا ہے کہ میں ایوے کی جو لکھی ہوئی ڈسکرپشن ہے اس کو میں اچھا سمجھتا ہوں میں اس کو برا نہیں سمجھتا آپ لکھ سکتے ہیں تو ہم سمپل use ایوے ڈسکرپشن اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایوے ہمیں آٹومیٹیکل کس طرح سے بیس ڈسکرپشن جو رائٹ کر دیتا ہے تو ہمیں لسٹنگ کی جو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے آٹومیٹیکل جو ایوے جنیٹر ٹیکس ہے بیس ان ہمارا ٹائٹل جو تھا ایوے لسٹنگ کا جو ٹائٹل تھا وہاں سے ہی اس نے ہنڈر پرسنگ ہماری جو پروڈک لسٹنگ ہے اس کی ڈسکرپشن بنا دی ہے ان کیس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس کی جو جنیٹر ڈسکرپشن ہے وہ نہیں لینا چاہتا میں خود کی لکھنا چاہتا ہوں تو آپ سمپل اس کے سارے جو ڈسکرپشن ہے اس کو کوپی کر لینا ہے دوبارہ آپ نے اسی جو چیٹ جی پی ٹوز ہے اس کے اوپر آنا ہے پروڈک ڈسکرپشن اور اس کے بعد آپ سرچ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ والا جو ٹوز ہوگا آپ کی ساری جو ایک اپنی ای بی لسٹنگ اندر یوز کرنی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے سیمپل اس کو کوپی کر لینا ہے دوبارہ اپنے اس پروڈک لسٹنگ کے اوپر آنا ہے ہم آپ کو ہائی لی ریکمین کریں گے کہ ایک پرائسنگ کو کس طرح سے سیٹ کر نا دوبارہ ہم ایمازون کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے کہ ہمارے ایمازون کے اوپر یہ ایٹم کتنے میں لسٹیڈ ہے 14.95 کی لسٹیڈ ہے اگر ہم توڑ تھا نیچے آئیں کہ 12 ادر جو ڈیفرنٹ پرائس میں اس لوگ ہیں وہ اس کو تقریبا یوز میں بھی بیچ رہے ہیں 22.99 میں اس کو لگائیں کہ برینڈ نی ہماری آئیٹم ہے ویڈ بلکل زیرو ہے چکہ ہم یوکی کی ویب سائٹ کے اوپر ہیں ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر وہ زیادہ چار یا چار سے زیادہ بائی کرے گا تو ہم اس کو دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے اس کے بعد شیڈیو لسٹنگ آپ اس کو رہنے دے کہ آپ کب live کرنا چاہرے ہم پوست پولیسی آپ ساری سٹ کر لینی ہے آپ ریڈی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جو ریٹرن پیمٹ اور بیس پیج پولیسی آپ نے کس تہا سے رکھنی ہے آپ نیچے سکرول ڈون کرنا ہے پرموٹ لسٹنگ آپ کو دو اپشن ملیں گے ایک ملے گا پی پی سی کا اور ایک ملے پی 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 ہوگی اور اس کے بعد آتا ہے سٹینڈ پی پی سی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 10% لگایا ہو ہے کوئی بندہ جتنے مردی کلک کرتے رہے جب آئیٹم آپ کی بکے گی اور بکنے کے بعد 15% eBay کی فیس پلس 10% یہ جو ایڈ لگا ہوگا 25% ٹوٹل آپ کی eBay فیس کٹے گا جب آپ کی آئیٹم بکے گی تو ہم آپ ہائیلی ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو سٹینڈر پہ جائیں اب اس کی ایڈوانس کے اوپر اتنی وائیبل نہیں ہے کیونکہ eBay کے اوپر لوگ پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہوتے کلیک زیادہ آتی سرچ کرنا سٹارٹ کریں کیونکہ eBay بھی تھوڑا بہت کھانا چاہتا ہے تو جتنا eBay کو دیں گے اتنی زیادہ آپ کو لسٹنگ کی بوسٹ بھی ملے گا سیل بھی زیادہ آئیگی اور اس کے بعد آپ نیچے سکرول ڈون کرنا ساری ایک بار لسٹنگ کو ویریفائی کر لینا کو سرچ کر لیں تھوڑا eBay لسٹنگ کو لائیو کرنے کے بعد ہم تھوڑا مارکٹ کا رویو کر لیں کہ یہی سیم آئیٹم لوگوں نے کتنے میں لسٹ کی ہے 24 کی ہے 20 26 کی ہے 21 کی ہے اگر ہم اسی کو ایمازون کے اوپر دیکھیں تو ایمازون اوپر ریگارڈنگ eBay listing تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ youtube channel کو subscribe کر دیں ملتے ہیں next video میں اب تک کے لیے اللہ حافظ